ساتھیوں نمشکار میں گور اف سرما پھر سے ایک ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں ساتھیوں آج کا جو بشے ہے ویڈیو کا وہ بہت ہی بواد اس پر ہے اور موجودہ دیس میں جو کرنٹ سیناریو چل رہا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے ساتھیوں ایک برڈ آپ میں سناوں گا گجوائے ہند یہ ورڈ میں نے سب سے پہلے جو شیکرڈ گیمز بیپسیج ہے اس کے دوسرے جو سیجن آیا تو اس میں سنا تھا لیکن ساتھی جو میں نے اسے گوگل کیا تو مجھے پتہ چلا یہ کتنا ریلیوڈ برڈ ہے ساتھیوں گجوائے ہند جو برڈ ہے اسے ہی ایک جو ٹیرریزم ٹیررسٹ گروپ ہے جو اسلامی ٹیررسٹ گروپ ہے اس کو لے کے ہی اس برڈ کے مادھیان سے ہی جو ہے بھارت کے قلاب جنگ چالو کرتے ہیں ساتھیوں گجوائے ہند ایک عریوک برڈ ہے جو عریوک بھاسا کا برڈ ہے گجوائے کا مطلب ہوتا ہے ایک ریلیجیس بار چھیڑنا کسی کے خلاب جب اس میں ہند جڑتا ہے گجوائے ہند یہ ہندوستان کے خلاب جو ہے ایک ریلیجیس بار شٹارٹ کرنا ہے ساتھی جب بھی گجوائے ہند کی بات آتی ہے ایک حدیث سے آپ کو جو ہے روبرو ہونا پڑے گا روبرو حدیث سے جو ہے آپ کو سامنا پڑنا پڑے گا اس حدیث کے بارے میں پہلے تمہیں یہ بتا دوں حدیث ہوتے کیا ہیں جو مسلم جو لا ہے اس کا سب سے ریلیونٹ سورس ہے قرآن اس کے بعد جو موسٹ ریلیونٹ سورس ہے اسے حدیث کہتے ہیں بہت ساری حدیث ہیں انہی میں سے ایک حدیث ہے جس کی برڈنگز یہ ہے اس کے بعد میں آپ کو الیوٹ کروں گا پہلے میں اس کا برڈنگز آپ کو ہوتا دیتا ہوں اس کے حساب سے پروپٹ محمد نے یہ کہا ہے کہ جب وہ واپس لوٹیں گے تو ان کے فالورس کے دو گروپ جو ہیں ایک جو فائٹ کر رہے ہیں ہند میں یعنی ہندوستان میں اور دوسرے جو فائٹ کر رہے ہیں حدیث ایسا میں حدیث ایسا میں ان کو جیت حاصل کرے گی اور ان کو جو ہے وہ نرک کی آگ سے بچائیں گے تو اور اگر جو یہ لڑائی ہے یہ کافروں کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں تو جب بات آتی ہند کی تو وہ ہندوستان کے ریفرنس میں جب مسلمی ایکسرمیسٹ جو ہیں یا ریڈیگل اسلامیسٹ ہیں جو اس کا جو نریشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب فائٹ ان ہند جب فائٹ ان ہند کی بات آتی تو ہندوستان میں جو لڑائی چھڑی ہے اس کے بارے میں پروفیٹ محمد نے بتایا ہے اور دوسری جو حدیث ایسا جو لڑائی دوسری بات دوسرا گروپ جو بات کر رہے ہیں وہ اسرائیل کے سندر میں کہی ہے کہ فلسطین میں جو لڑائی چل رہی ہے تو ساتھی یہ جو دو دو حدیث کے بارے میں نے اس کو بتایا اب حدیث حدیث کے جو ہندوستان کے خلاب جو لڑائی جو چل رہی ہے اسے گجوائے ہند کہتے ہیں ایک ورڈ میں اس کا جو ہے سمیٹ دیا جاتا ہے اور اس ورڈ کے نام پہ پاکستان نے جو ہے ایک پروکسی بال لڑتا ہے وہ وہاں مسلم لڑکوں کو بھرتی کرتا ہے انہیں گجوائے ہند کے بارے میں بتاتا ہے اور ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ساتھا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جاؤ ہندوستان میں لڑائی کرو ہندوستان میں کافروں کو مار ہو جا کے جب آپ چھبیس گیارہ پیان دیکھیں گے تو انہیں سویس اکیس سال کے لڑکوں کو کیسے اس نے پاکستان نے اٹھایا اپنے دیہاتی لاکوں سے اور ان کو ٹرین کر کے جو ہے ممبئی پہ حملہ کرنے بھیج دیا اسی طرح انہیں ستالیس کا بار آپ پروکسی والد دیکھیں گے جب پہلا ید ہوئت ہے ہندوستان پاکستان کا اس میں بھی اسی طرح سے ان کا لڑائی ہوئی تھی یہ لوگ پروکسی والد لڑتے ہیں اور ریلیجیس سینٹیمنٹ کو اکساتے ہیں نوجوانوں کے اور جب ہندوستان میں اس طرح کی ویڈیو بھیجتے ہیں کشمیر میں لڑکوں کو اکساتے ہیں اتھا پردیس میں لڑکوں کو اکساتے ہیں اور یہ بائلنٹ فول پروٹیسٹ کراتے ہیں ابھی جو سی اے پروٹیسٹ اللہ ہے اس میں یہ اگر جاج کی جائے تو کئی ایسی ویڈیوز سامنے آئیں گی جو پاکستان سے چل رہی ہیں جو پاکستان سے سینٹیمنٹ کو ہڑکانے کے لیے چل رہی ہے خود عمران خان اپنے ٹوٹر ہینڈل سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی جامعہ مسجد کا امام ہو اور اس کے تیسری وی بھی ہے اور پہلی وی بھی اس کی انگریز تھی اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو بہت 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 ریلیجیس بتاتا ہے ساتھیوں اس کے علاوہ جو گجوہ ہند کی بات ہے بینہ ملک جو بگ باس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ پاکستان کی جو ایکٹرس ہے بینہ ملک اس نے اپنے ٹوٹر پہ جو یہ حدیہ ہے اس کو مینشن کیا تھا ایک بار تو وہ یہ جرچہ میں رہا اس کے بعد اس نے انٹرویو میں کہا کہ ایک دن ایسا ٹائم آیا کہ گجوہ ہند کا جب ہر ایک مسلمان ہندوستان میں لڑائی کرے گا اور جو ہندوستان ہے ساتھی اس کو گجوہ ہند کو ایک میننگ اور جو جو دوڑ گئے آتا ہے کی کیونکہ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور گجوہ ہند کا اس کے مطابق یہ ہوگا کہ پورا انڈین سب کانٹیننٹ جو ایک اسلامی کنٹیو ہن جائے گا یا شگیہ لاؤپ لائی ہوگا گجوہ ہند کا جو ایکسٹریم جو یہ نکلے گا آؤٹپٹ یہ نکلے گا اس کے حسابت ہے دوسری بات ساتھیوں ابھی آپ نے ایک بیڈیو دیکھو گی جو پاکستان سے نکلی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان آرمی ہندوستانی آرمی سے نالیا ساپ کرواؤں گا اس طرح کی جو بیڈیو آرہی کشمیر کے مسلمانوں کو بدلہ لیا جائے گا ہر ایک مسلمان کا بدلہ لیا جائے گا انسانوں کو بدلہ نہیں لیا جائے گا لیکن ہر ایک مسلمان کا بدلہ لیا جائے گا اور اس طرح کی جو بیڈیو آئی تھی تو اس میں بلاسٹ میں جب آپ دیکھیں گے تو گجوہ ہند کا ٹائٹل آتا ہے یہ بیڈیو ایک گجوہ ہند کیمپین کے تحت جو ہے چلائی گئی تھی اس کے علاوہ ایک بیڈیو آئی تھی جس میں ایک بچہ جو ہے میز دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس میں براٹ کولی پاکستان کے لیے کھیلتا ہوتا ہے اور جب وہ بچہ اپنے بردھن چاچا سے پاکستانی جو وہ تھے چاچا جی تو ان سے پوچھتا کہ بردھن چاچا جو اس بچے سے کہتے ہیں براٹ کولی پاکستان کے لیے کھیلتا تھا تو وہ پوچھتا کہ ابھی ہمارے لیے کیسے کرتا تو وہ مسکرانی لگتا ہے مطلب وہ گجوہ ہند کا ایک طرح سے لوگوں کو پھیلانے کے لیے کر رہا تھا ساتھیوں یہ بیڈیو اتنی زیادہ خطرناک ہے تیرہ لاکھ فال بیوز آئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ سرحتپار ہمارے ہندوستان میں لڑکوں کو دکھائی گئی ہے اور انہیں اکسائے گیا ہے ان کے سنٹیمنٹ کو اکسائے گیا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کی سنٹیمنٹ ریلیجیس وادے کر کے ساتھی اس کے علاوہ جہد حمید کر کے ایک بیکتی ہے پاکستان میں یہ ریڈیگل اسلامیسٹ ہے اور یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیجے جھونگی ہوگا جو بائیلنس کو سپورٹ رہتا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک نہ ایک دین ایسا آنا ہے کہ پورے ہندوستان پہ ہم حملہ کریں گے کافروں کا کتل عام ہوگا یعنی یہ اور انہیں ریلیجنس کا اور جو ہے بہاں جو ہے شریعہ لالاگو ہوگا تو ساتھیوں جو جس طرح کے لوگ ہیں وہ سمیدان کو نہیں مانتے ہیں بہت جو ریلیجیس لالاگو اس کو مانتے ہیں تو یہ بڑا ہی خطرناک ہے اور ساتھیوں یہ جو یہ جو گزوائی ہند ہے یہ اس لیے بھی ایک ٹینسن کا ایک کنسرن کا ماحول ہے ایک کنسرن کی بات ہے کیونکہ پیٹس سو سال پرانا ہندو ریلیجن اس کا ایک دیس بھی نہیں آج کریشن کے اتنے دیس ہیں آج مسلمز کے اتنے دیس ہیں لیکن پیٹس سو سال پرانا آپ گوگل کر لیجئے ابھی گوگل کر لیے دنیا کا سب سے پرانا ریلیجن کونسا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا ہندو ریلیجن اس کے بعد بھی ہندووں کا ایک دیس نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ بس اسی بات میں اور ساتھیوں میں نے ابھی راجہ داہر کی اسٹوری پڑھی پردیرہ چوہان کی پڑھی میں نے سچ ادرس لیڈر سومنات کا مندر جب اٹھ رہا تھا تب میں نے یہ پایا کہ بھولو تو اس لیے ہارے کہ انہی جو اس سمیں ہندو لیڈر سے انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا وہ آپس کی لڑائی میں ساتھیوں اگر اس طرح کی بات ہو رہی ہے ہمارے دیش میں ایک کیمپین چلائے جا رہا ہے اور ریڈیکل اسلامیسٹ نے جو کی نوجوانوں کے مند میں ایک بک یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنے دیش سے بغابت کریے آپ انہیں ڈسکرٹیٹر بن جائیے اور یہاں پہ ایک اسلامیسٹ ہیرو بن جائیں گے آپ کو بہت ترہورے ملیں گی تو اس طرح کی ہمیں کنسرن کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور موجودہ سی اے پروٹیسٹ میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جتنا بائلنس جو ہوا ہے اس کے پیچھے سائد گجوہ ایک ہند کا کیمپین ہو سکتا ہے ساتھی یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور میں اپنے جو نوجوان ساتھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کو آویر کریں کہ اس طرح کی ریلیجس سینٹیمنٹ کو جو ہے سیریسلی نہ لیا جائے اور اگر اس طرح کی کوئی فیلاتا ہے تو اس کے اگر کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاروائی ہونی چاہیے اور اپنی سرکار سے بھی کہوں گا کہ اس لگوں کے خلاف کٹھوڑ کاروائی یہ جو ہے کی جائے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ کی جانکاری میں کچھ بھی جعبہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں میں آپ کا مطر گوھر سرما اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے لاتا رہوں گا جائے ہند جائے بھارا